بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافروں لا أعبد ما تعبدون میں ان خداوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو وَلَا أَنْ عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد اور نہ تم میرے معبود کے عبادت گزار ہو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ پر حق اور بے نیاز ہے لم يلد ولم يولد اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں مِن شَرِّ مَا خَلَقِ تمام مخلوقات کے شر سے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّافَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گنڈوں پر ٹھوکنے والیوں کے شر سے وَمِن شَرِّ حَاسِقٍ اِذَا حَسَد اور ہر حَسَد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حَسَد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے بروردگار کی پناہ چاہتا ہوں مَلِقِ النَّاسِ جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے سارے انسانوں کا معبود ہے شیطانی وستاس کے شر سے جو نام خدا سن کر تیشے ہٹ جاتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وستسے پیدا کر آتا ہے بِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے اسے نہ نین آتی ہے نہ اونگ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پسے پشت ہے سب کو جانتا ہے اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی آتا نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے اس کی قصی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیطر ہے اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی وہ آلی مرتبہ بھی ہے اور صاحبِ عظمت بھی